کوئی نوٹیفکیشن والی بات دے تو نہ مجھے اساں پتا ہے نہ مجھے میں نے ڈسکس کی ہے آپ کے موزے سنی ہے میں نے اپنا موقع اسے بتا دیا اسے شیرافضل مروت کو بار بار جو نوٹیسز دیئے گئے اس حوالے سے وہ خان صاحب کے اکامات کے اوپر ہی دیئے گئے ہم مقابلہ کریں گے پیچھے ہٹے والے ہم نہیں ہیں ججز کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں پریشر دیا جاتا ہے فارم فورٹیسیان والی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں زیادتیاں بہت زیادہ ہوئی ہیں ہماری خواتین آج بھی جیلوں میں ہیں طاقت بھی ہے عوام بھی ہے جذبہ بھی ہے پوٹینشل بھی ہے اہلیت بھی ہے اور وسائل بھی ہیں پھر بھی ہمیں کام نہیں کر رہے تو سمجھنے والوں کو سمجھ جانا چاہیے تو ہمیشہ کی طرح کہتے ہیں کہ پاکستان کیلئے میں ہمیشہ تیار تھا پاکستان کیلئے کہ کوئی بھی پاکستان کیلئے بات ہو ہم کرنے کو تیار ہیں لیکن ہمارا جو منڈٹ چوری ہوا جو مرسل زیادتی ہوئی جو پاکستان کے آئین کو توڑا گیا جو کہ پاکستان کے آئین کو بار بار توڑ کر ایک جمہوریت کو نقصان ہوا ہے اس پر بات ہونی ضروری ہے تو یہ چند باتیں تھیں جن کے اوپر بات چیت ہوئی انشاءاللہ میں پوری قوم سے یہ خان صاحب کہے حکم ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے بھرپور طریقے سے نکلنا ہے آپ نے ثوابی آنا ہے اور ثابت کرنا ہے کہ آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ حقیقی آزادی کی جدوجہت میں اس وقت تک ہم انشاءاللہ ہم لگے رہیں گے جب تک ہم اس دواستر نہیں کر لیں لیکن عمران خان صاحب نے کبھی بھی جب وہ بار بھی تھے تو انہوں نے میشہ یہ بات کی کہ وہ مذاکرات پاکستان کے لئے کرنا چاہتے ہیں اور کرنے کو تیار بھی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے کمیٹی بھی بنائی باتچیت کے لئے اور چونکہ میں ایک آفیشل پوزیشن پہ ہوں تو میرا آن اڈ آف جو ملکات یا رابتہ ہے باتچیت ہوتی ہے تو اس میں میں ظاہری بات ہے ان پوائنٹس کو جو یہ جو پجاب میں ہوتا ہے فسائیت یہ فیاریں جو لوگ غائب ہو رہے ہیں گرفتار ہو رہے ہیں تو میں ان کو ظاہری بات ہے میرا یہ فرض ہے کہ میں جاگر کروں میں کرتا رہتا ہوں اور ایک بات چیز اس مرائر کے ساتھ ان معاملات پر بھی ہوتی ہے کہ جو ہمارا منڈیٹ چوری ہوا اور یہ جو بار بار بھلایا جا رہا ہے اور ججز کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پریشر دیا جاتا ہے اور یہ فارم فورٹی فائیو اور ہمارے جو کیسز ہیں فارم فورٹی فائیو یہ نہیں دے پا رہے ہیں اور فارم فورٹی سیوان والی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں منڈیٹ چوری کر کے تو اس میں بات چیز ہوتی رہتی ہے لیکن کوئی فیصلہ کن حد تک بات نہیں پہنچ رہی ہم تو ہمیشہ بات بھی کرتے ہیں اپنا موقع بتاتے بھی ہیں اور بات چیز کرتے بھی ہیں اور آگے بھی کرتے رہے گا اگر امید ہے کہ سوچ آئے گی لوگوں کو ان حالات کو دیکھتے ہوئے اپنی قوم کے لیے اس عوام کے لیے پاکستان کے لیے اور انشاءاللہ کوئی اچھا انشاءاللہ نصیحہ نکلے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ ناؤ مائی کو میں نے اجرسہ کیا تھا علی خان میں اس سے پہلے یہ مطالب آیا تھا اور میں نے بڑا کلیر لکھا تھا کہ ٹھیک ہے میں معافی مانگنے کو تیار ہوں لیکن پہلے مجھے میری غلطی ثابت کی جائے لیکن اگر میری غلطی نہیں ہے اور غلطی کسی اور کی ہے تو پھر مجھ سے معافی کون مانگے گا پھر وہ بندہ بھی تو مجھے بتائیں نا کہ وہ کون مانگے گا ہماری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے یہ ایک پری پلانٹ کام ہوا ہے ایک پری پلانٹ کام کر کے اور خان صاحب نے بہت پہلے بتایا تھا دیکھیں پوری قوم کو بتایا اس بات کا اور شکر ہے کہ میڈیا کا بڑا کردار ہے اس میں عمران خان نے بہت پہلے بتایا تھا کہ میرے پہ حملہ کرایا جائے گا اس کو رنگ دیا جائے گا مذہبی انتہا بسندی کا پھر میری پارٹی ختم کی جائے گی میری پارٹی کے لوگوں کو اٹھایا جائے گا میری پارٹی کو توڑا جائے گا تو سٹیپ بائی سٹیپ وہ ساری چینے ویسے ہی ہوئی ہیں وہ سیریز آپ ایوینٹ تو یہ پوری قوم جاتی ہے اب آگے بڑھنا ہے اگر تو آگے بڑھنے کے لیے یہ بات کہ میں اپنی اناں بنا لوں کہ غلطی آپ کی ہو اور میں آپ سے کہوں کہ معافی میں ماں ہوں گا ایسا بھی نہیں ہو سکتا اور غلطی میری ہو اور آپ مجھ سے کہیں تو یہ جو ہے جس کی غلطی ہے اس کو ماننا پڑے گا جس حد تک ہے اس حد تک ماننا پڑے گا آگے بڑھنے کے لیے یہ زبردسی کے کام زبردسی کی ڈیبانڈیں اپنی اناں کو تسکین مچانے کے لیے اپنا پرسیپشن ٹھیک کرنے کے لیے اس طرح کی باتوں سے مذاقرات نہیں ہوتے ہاں میری غلطی ہے میں نے جو کیا ہے مجھے اس پہ کوئی بچ ہٹنے کی ضرور بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ بڑے ظارف کے لوگ ہی معافی مانگتے ہیں لیکن اگر میں نے غلطی ہی نہیں کی پہلے وہ بیٹھے اور پہلے وہ اس پہ پہ بھی آئے کہ پھر اس کی معافی ہوئی مانگتے ہیں کیونکہ زیادتیاں بہت زیادہ ہوئی ہیں ہماری خواتین آج بھی جیلوں میں ہیں میں پھر ایک سوال اٹھاتا ہوں اگر خزیزہ شاہ گاڑی چلا رہی تھی تو اس گاڑی کی چھت میں نعرے کون لگا رہی تھی اندریزی باباس وہ تو حوالات بھی نہیں گئی کیونکہ پیٹی آئی چھوٹ تھی اسی طرح اگر یاسمین راشد وہاں تک گئی ہے بار اور کہہ رہی تھی اندر نہیں جانا وہ آئے تک بیماری کی حالت میں جیل میں ہیں تو اسی طرح مراد راس جس کا انہوں نے کہا تین دن کمپین چلائی اس کمپین میں یہ نہیں کہا کہ یاسمین راشد یا حماد اذر یا ہمارے چودری اجاز صاحب یا محمود عشید صاحب کہ ان کے موبائل کے کوئی نکلے ہیں کہ جیروں نے کالیں کی ہیں مراد راس میں تین دن کمپین چلی کہ جی اٹھارہ سو کالوں کا ریکارڈ آیا ہے یہ انوال تھا اس نے تین دن کمپین کافرز کر دی وہ آرام سے ٹی پر ٹاک شو کر رہا ہے اور جن کے بارے میں یہ کال نہیں ثابت کر سکے وہ جیلوں میں پڑے ہیں تو یہ چیرے کوئی قوم بے خوف نہیں ہے کوئی جانور نہیں ہے ہر برہ سمجھتا ہے یہ پرسیپشن جو بنایا گیا جو ڈالا گیا اس کے ساتھ جو واقعات ہوئے ان کا معازمہ کریں اور کوئی فیصلہ کر لے غلطی کس کی ہے میری اگر ہے بلکل میں ماننے کو تیار ہوں دیکھیں ہمارا لیڈر ہے عبران خان ہم اسی فیصلہ ہی پابانگ ہیں اور عبران خان سے ملاقات بھی ہوتی ہے وہ کلاک کی بھی ہوتی ہے پارٹی کے رینواؤں کی بھی ہوتی ہے جہاں تک بات ہے اجازت کی تو اس دفعہ ہمیں اجازت دے کر جو حرکت کی گئی انہوں نے عدالت کو یہ ثابت کیا کہ یہ عدالتوں کو مانتے ہی نہیں ہیں یہی ثابت ہوا نا ہم نے پھر بھی عدالتوں کی عزت کر لی کہ چلو اس کے بعد یہ کام ہوا ہے تو ہم نہیں کرتے ہمیں ریاکشن بھی آیا ہمارے پر تنقید بھی ہوئی پارٹی کے اوپر جنہوں نے فیصلہ کر کے اناؤنس کیا کہ ہم نہیں کرتے جلسہ اب اس لیے ہم نے جلسہ رکھا ہے ثوابی کے اوپر لیکن میں واضح کرتا ہوں عدالتوں سے میری ریپیس کہ یہ جو لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے اور یہ جو حکومت کے اہل ہی نہیں تھے اور برجمان کر دیئے گئے دھاندی کے ذریعے اور بٹھا دیئے گئے پھر آپ بیٹ پہ آپ بھی نہ آنا یہ تو جیلی پرچے ایک کار دیتے ہیں نا ان پرچوں میں بھی آپ آرڈر کر دو کہ اس طرح پرچے نہیں کار سکتے ہمیں انہیں کو ذرا چھوڑ دیں اور میں اعلان کروں گا اس لحب آباد میں کہ میں اس درسہ کروں گا اور اس جگہ پہ کروں گا اگر میں نہ کر کے دوں تو میں سیاست چھوڑ دوں گا اور آپ کو بتا ہے کہ جب بھی عمران خان نے کال کی ہے تو بڑی رکابٹیں انہوں نے ڈالی ہیں ہم پہنچے ہیں وہاں پر لیکن ہم پاکستان کے لیے اور اپنا ریڈر عمران خان جو ہمیشہ آئین کی پازاری کی بات کرتا ہے قانون کی بات کرتا ہے کہ قانون کے دیرے میں رہو یہ ثابت کر رہی ہے یہ چیز کہ ہمارے پاس شکر ہے طاقت بھی ہے عوام بھی ہے جذبہ بھی ہے پوٹینشل بھی ہے اہلیت بھی ہے اور وسائل بھی ہیں پھر بھی ہمیں کام نہیں کر رہے تو سمجھنے والوں کو سمجھ جانا چاہیے ورنہ پھر جب اعلان ہوگا اور پھر آئیں گے تو انشاءالہ پھر آپ سے وہیں ملاقات ہوگی اور میں نے پہلے بھی رانہ صلی اللہ علیہ وقت آپ کو یاد ہوگا کہ رانہ صلی اللہ علیہ اس روڑ سے آوں گا اور اس روڑ سے آ کے تو یہ آ کے دکھاؤں گا تو چار جگہوں میں ڈکے مارے تھے وہ اس کے بعد جو میں نے راستے میں حال کیا تھا وہ ویڈیو آپ کے پاس ہیں اور وہ حال کر کے میں جو میں ڈھیچ اور کون بھی گیا تھا تو اس پر آہ صلی اللہ پھر کہیں چھپ گیا تھا ہم یہ نہیں چاہتے دیکھر دیکھر یہ مجبور کریں گے اور یہ جمہوریت نہیں ہونے دیں گے اس بلک کے اندر اپنے آپ کو جمہوری پارڈیاں کہتے ہوئے تو انشاءاللہ پھر جب میں ناؤس ہوگا تو وہ بھی سب کے سامنے آ جائے گا میں یہی کہوں گا شیئر حضر مروت کے حوالے سے کہ شیئر حضر مروت کے ساتھ میرا ایک تعلق رہا ہے اور ابھی بھی تعلق ہے میرا اور رابطہ بھی ہے میرا شیئر حضر مروت کو بار بار جو نوٹسس دیئے گئے اس حوالے سے وہ خان صاحب کے ایک حماد کے اوپر ہی دیئے گئے ہماری پارٹی میں کو بتا ہے کہ جو بھی ایک حماد خان صاحب دیتے ہیں اسی کے مطابق کی کسی کو نوٹس دیا جاتا ہے یا شکاہ دیا جاتا ہے وہ شیئر حضر مروت سے میں نے آن ایڈاف کئی دفعہ یہ بولا کیا رہی ہے ہماری پارٹی ہے آپ نئے اس پر آئے ہو ہماری پارٹی میں ایک تو ہر طرح کے لوگ بھی ہیں پھر دوسری بات ہے کہ ہماری پارٹی میں بعض کوئی تنقید بھی ہو جاتی ہے ہمارا سوشل میڈیا ہمارے میں بھی تنقید کر لیتا ہے میرے بھی کئی دفعہ ہوتی ہے اسے مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کو ڈیسول کرنا شروع کر دوں یا میں پیرلوں کے خلاف کپین شروع کر دوں یا میں ایسے الفاظ ان کے بارے میں شروع کر دوں یہ نہیں ہے میں دیکھوں گا کہ ان کا جو رول ہے وہ کتنا اچھا ہے تو اس پر اگر میری ذات کیا تھا کوئی بات ہو جاتی ہے تو مجھے وہ برداشت کرنی پڑے گی ایک بڑے مقصد میں چھوٹے سی چیزوں پر چھوٹی انائیہ ختم کرنی پڑتی ہے لیکن بار بار ہی سارا ہوتا گیا کچھ ہماری پارٹی کے رہے ہیں وہوں پہ انہوں پہ انہوں پہ بار بار بات کی میں نے کہا تو آپ کو سمجھایا کہ آپ نہ کیا کریں ان کے تحفوضات بھی تھے کہ یار وہ میرے بارے میں کرتے ہیں تو میں نے کہا یار اگر وہ کرتے ہیں تو آپ برداشت کریں ان کو ہی میں نے سمجھایا کہ آپ برداشت کریں تو چیزیں ہوتے 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 آن تک پہنچیں لیکن بجھے پوری امید اور یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم اس پارٹی کے موجود ہیں جس کی پارٹی کے لئے قربانیاں ہیں جن کی پارٹی کے لئے خدمات ہیں اگر ان میں تھوڑی کمی بیشی ہوتی ہے میرے میں بھی ہوگی آپ میں بھی ہوگی ایک اللہ کی ذات پوری ہے اور مکمل ہے تو انشاءاللہ ہم پارٹی کے اندر کے مولات ہیں پارٹی کے انشاءاللہ حل کر لیں گے میں تو یہ برکل نہیں سمجھتا ہوں اپنی ذاتی رائے میں کہ واپسی کے دروازے کسی کے بھی باندھونے چاہیے اور سپیشلی ان لوگوں کے جنہوں نے پارٹی میں کوئی قربانی دی ہو جنہوں نے پارٹی کے لیے برے وقت میں ساتھ دیا ہمارا دروازے باندھیں کرنے چاہیے ہاں اسلاح والی بات جو ہے آپ کو پتہ ہے میرا تو ایک موٹو بھی ہے جو میں نے اپنا ری فارمز کا ایجنڈا بھی دیا ہے بختور خواہ کا اور اس کے اندر انقریب آپ کو مل جائے گا وہ ایس پالیسی اس میں بھی ہے کہ اسلاح یا سزا تو اسلاح والی بات کا جو مرجن ہے وہ بہت بڑا ہے اور یہ سنت بھی ہے تو اس میں اسلاح والی بات ہے سزا والا جو چپٹر ہے وہ بات میں ہے لیکن ہمیں ان کی اسلاح پر توجہ کرنی چاہیے جو ہمارے درینہ ساتھی ہیں یا ہمارے دوست ہیں سزا کی طرف ان کے لیے نہیں جانا چاہیے پہلی بات تو ہے کہ پڑا چرار کے جو معاملات سے شکر ہے وہ ابھی سیز فائر ہو چکا ہے اور وہ اس میں دشتگردی کا اعلی مڈیتہ نہیں ہے اس کے اندر سوڑا سا وہ زمین کا ایک تنازہ ہے دو گھرپوں کے اندر اور سریباً اس میں وہ بھی جو رنگ دیا جا رہا ہے وہ بھی غلط ہے تو اس کے اوپر ہم انشاءاللہ ہم نے دو کمیٹیاں بن گئی ہیں معاملات انشاءاللہ ہم بیٹھ کے اس کا حل نکال لیں گے باقی دیکھیں چیلنز ہمیں ہیں دیکھیں یہ چیلنز ہمیں آئے ہیں جب ہماری حکومت کے بعد یہ جو قائم حکومت بنی اور اس ٹائم میں جو سارا ہے سسٹم جو ہے وہ پڑ گیا پی ٹی آئی کے پیچھے تو ایک گنجائش ملی اور دشتگردی دوبارہ پھیر گئی لیکن خان صاحب نے اس سے بولا ہممیشہ بولتے ہیں کہ ہم مقابلہ کریں گے پچھے رٹے والے ہم نہیں ہیں ہم مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ امن ہماری ترجیح ہے امن لائیں گے انشاءاللہ گربانیاں پہلے بھی تھی ہیں انشاءاللہ آگے بھی دیں گے اور امن لائیں گے اپنے صوبے میں امن لائیں گے اور انشاءاللہ اپنے لوگوں کو خوشحالی بھی دیں گے اور امن بھی دیں گے دیکھیں ٹی آئرز تو ضروری ہے نا دیکھیں کوئی بھی بات اگر ہوگی کسی کے ترمیان بھی کوئی بات چیز اگر ہوگی تو دیکھیں اس کے اندر ٹی آئرز تو ہوں گے نا کہ بات کس چیز پہ ہو نہیں ہے میرے کیا ریزرویشنز ہیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا آپ کے کہیں آپ میرے سامنے رکھیں گے تو وہ تو ظاہری بات ہے کوئی پوائنٹس ہوگی تو انہی میں بات ہوگی تو وہ سارے کلیئر ہے ہم نے بار اور بتایا ہے میں نے آج بھی ریپیٹ کر دی ہیں تو انشاءاللہ جب بھی بات ہوگی ٹی آرز پہ ہوگی تحفظات پہ ہوگی اور تحفظات پہ بات ہوگی تو مسئلہ حال ہوگا ہمارے بھی ہیں کسی اور کے اگر ہن سے ہیں وہ اپنے کریں گے ہم اپنے کریں گے انشاءاللہ راستہ اگر اللہ نے جب کوئی ٹائم رکھا ہوتا ہے اپنے کروں گے اس چیز کا تو وہ اس پابطہ پوری ہوتی ہے دیکھیں میرے تو رب سے اسی ہی ہوتے ہیں میں ایک افیشل پوزشن پہ ہوں میری میٹنگز ہوتی ہیں افیشل میٹنگز ہوتی ہیں معاملات اس طرح کے ہیں صوبے کے معاملات ہیں تو اس کے اندر یہ بات چیز بھی ہوتی رہتی ہے یہ میں نہیں کہتا کہ وہ نہیں ہوتی ہوتی رہتی ہے لیکن ابھی تھا کوئی ٹھوس ایسی چیز بن کے کوئی ایسی چیز آپس میں بیٹھ کے کوئی معاملات کے معاملے میں کوئی ٹی او آر پوائنٹ ٹو پوائنٹ ڈسکشن ابھی تک نہیں ہوئی لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ ہو جائے گی اتنا کچھ ہو گیا گرفتاریاں مطلب سیٹے میں نہیں ملی آپ نہیں چاہتا کہ آپ کے کسی پوائنٹ پر بیٹھ کے ملک کے لیے کچھ کرنا جائے دیکھیں وہ واقعہ سناتا ہوں وہ ایسے تھا نا کوئی بندے نے کہا کہ جی میں تو راضی اس کو راضی کرنا ہے اب مذاقرات ہوتے ہیں دو پارٹیوں میں اب اس وقت جیہا تو جو آپ نے بات کی ہے یہ کوئی نوٹفکیشن والی بات دے تو نہ مجھے اسے پتا ہے نہ مجھے میں نے ڈسکس کی ہے آپ کے موزے سنی ہے میں نے اپنا موقع اسے بتا دیا کوئی بندے نے کہا کہ جی میں تو راضی اس کو راضی کرنا ہے اب مذاقرات ہوتے ہیں دو پارٹیوں میں اب اس وقت جو وہ پارٹی ہے پہلے تو وہ آپ کو پتا ہے وہ پارٹی کون ہے حکومت گیتی ہے ہم سے کرو تو تو حکومت ہو ہی نہیں ہمیں بتا ہے تمہاری کتنی حیثیت ہے جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا جو مملات اس طرح ہوئے جو ملسٹر انڈسٹریننگ سے ہوتے 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 وہ مملات یہاں تک پہنچے تو ان کے ساتھ اگر بات چیت ہوگی تو ہماری بھی ٹرمین کنیشنز ہیں ہم وہ رکھیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے شہیدوں کو ایسے ہی چھوڑ دوں یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے اپنی جو میرے ساتھ ظلم ہوا ہے میرا لیڈرال جیل میں ہے اس کی بیوی جیل میں ہے اور ایسے کیسے میں جیل میں ہے جو کیس ہے ہی نہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ہم پر بات نہیں کروں گا ان کے بھی ہوگے کوئی عصر کے تفوضات وہ بھی کریں گے تو جب ایسی بات ہوگی تو دونوں سائیڈ سے بیٹھ کے ہوگی ہماری یہ چیزیں بھی ہیں ہم یہ رکھیں گے ان پر بات ہوگی ان کی باتوں میں بھی ساتھ بس ملہ ہم کرنے کو تیار ہیں تو جب ہوں گے آپ کے سامنے آئیں گے امید نہ امید ہی تو اللہ معاف کرے گناہ ہے کفر ہے کیا کر رہے ہیں امید یہ بھی کیس ہے ہمیشہ بریک تھو رو ہے انشاءاللہ آگے بھی ہوگا دیکھیں گرینڈ الائرز جو ہے نا وہ جو ایک اصد قیر صاحب اس پر کام کر رہے ہیں تو اس پر گرینڈ الائرز پر کچھ پارٹیاں تو ہے ہی نہیں باقی پارٹیاں ان سے بات ہی چل رہی ہوتی آپ کے سامنے آتا رہتا ہے تو اصد کیا سے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے سیاسی کھیلیں کھیلتے ہیں میری حیالت نہیں ہے میں سیدھی بات کرنے والا بندہ ہوں اور میں ویسے بھی نظبازی کے سوار ہوں پولو کبھی نہیں ہوں ہمارا گھوڑا سیدھا بھگانا پڑتا ہے پولو والا تو کھینچولا ہی در کرو ہم سیدھے والے ہیں میں سیدھے آدمی ہوں اس پر میں میٹنگ میں جاتا ہی نہیں ہوں بسر گیرس طب آپ کو بریف کر دیں گے اس پر تینکیو جی